لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنوں اور ساپوں سے متعلق ایک اور واقعہ ابن عساکر اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے جن کا نام تھا عبداللہ بن برزی یہ بزرگ جو ہے وہ بڑے ولی اللہ تھے لیکن ان کی ایک آنکھ تھی اور ایک آنکھ جو ہے وہ موجود ہی نہیں تھی تو سلیمان بن جزید ان سے ان کی ایک آنکھ کے جانے کا سبب پوچھا کرتے تھے لیکن وہ کبھی نہیں بتاتے تھے ہمیشہ انکار کرتے تھے اسی طرح کئی مہینے گزر گئے آخر میں عبداللہ بن برزی نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو تو سنو ایک دن دو خراسانی میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں برزا کی وادی میں پہنچا دیں میں انہیں برزا کی وادی میں لے گیا یہ دمشق کے پاس ایک شہر ہے وادی میں پہنچ کر انہوں نے تب نیتہیلیوں میں سے انگیٹیاں نکال کر آگ پر بخور جلائے اور کچھ پڑھنے لگے بخور کی خوشبو سے وادی مہک اٹھی تو ہر طرف سے ساپ آنے شروع ہو گئے لیکن انہوں نے کسی کی طرف توجہ نہ کی آخر میں ایک ساپ آیا جو ہاتھ بھر لمبا تھا لیکن اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ایسی سنیری سی تھی کہ اسے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے سال بھر کی محنت ٹھکانے لگ پھر انہوں نے سلائی اس ساپ کی آنکھ میں پھیر کر اپنی آنکھوں میں پھیر لی یہ دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ بھئی ایسی بات ہے تو یہ سلائی مجھے دو میں بھی اپنی آنکھ میں پھیر لیتا ہوں انہوں نے منع کیا آخر میں نے بہت منہ سماجت پر انہوں راضی کیا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سلائی میری سیدھی آنکھ میں پھیر دی تو زمین ایک شیشے کی طرح نظر آنے لگ لگ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ تمام چیزیں میں ایسے ہی دیکھتا تھا جیسے کہ زمین کے اوپر کی چیزیں پھر مجھ سے کہا ان لوگوں نے ان کو تو پتا تھا کہ کیا کیفیت تاری ہوتی ہے اس سلائے کے پھیرنے کے بعد تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی آگے بھی ہمیں جانا ہے تو تم ایسا کرو ہمارے ساتھ چلو میں ان کے ساتھ چلا چلتے 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 ہمیں جنگل میں پہنچے جنگل میں پہنچے تو انہوں نے مجھے باندھ دیا باندھ کے انہوں نے میری وہ آنف جس میں انہوں نے سلائی پھیری تھی نکال کر پھینک دی اور میں چیختا رہا چلاتا رہا پر وہ چلے گئے گئے پھر جب ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو انہوں نے مجھے کھولا اور میں واپس آیا